اس تحریر کو اس تحریر کو سننے کے بعد کچھ جملے سننے کے بعد یہی لگتا ہے کہ یہ شہر رہا ہوگا شاہستہ مزاجوں کا اس شہر کے ملوے سے گلدان نکلتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ملوے کو بھی لگنا ہوگا نکالا جائے تو گلدان نکلتے ہیں موبائل کی بات ہے یہاں تک تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سمینار آج بہت انفارمل قسم کا ہے اتنے خریف قریب ہم لوگ بیٹھ کر ایک جسے کو سن رہے ہیں اور دی بیٹھ مگر موبائل کی ہنٹی بجے گی جب موبائل پر لوگ بات کرنے لگیں گے تو اس سے خلل پڑے گا اور حضرت صاحب نے شروع میں ہی کہا تھا بلکہ آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں خلل نہ پڑے آج کے سنا پر بھی خلل نہ پڑے بہت عدد کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے موبائل اگر بات کرنا بھی چاہے آپ لوگ تو باہر جا کر بات کریں موبائل پر اہول کے اندر بات نہ کریں برائے نربانی بڑی پروفیسر اکیل لیزر شاہب بطال اخواست آپ کی سیمینار کے لئے لعبات سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں برائے کرام اس سے تشریف فرماؤں اور میں اسی روایت کو تائم کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے محبت کے پھولوں سے استقبال کرنے کے لئے میں ڈاکٹر خرشید میندی صاحب کی وائز پرشنٹ ہماری اکیڈمی کے ان سے گزارش کرتے ہیں برائے کرام جناب پروفیسر اکیل لیزر شاہب کا استقبال انہوں سے کرنا رائیت سے سانیوں سے شاملوں سے استقبال میں چیزیں چلتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اردو بھی میں سیکھنا پایا ہندی ہی کا بھائی ہے اردو بھی میں سیکھنا پایا ہندی ہی کا بھائی ہے بولو ہوں میں وہی زمان جو امہ نے سکھلائی ہے ہندوستان آج جس دور سے گزر رہا ہے ہم لوگوں نے زمانوں کو بھی مذہب کے دائروں میں مارٹ دیا ہے لیکن آج کے یہ سمینار اس طرح کسی بھی دائرے میں رہ کر اس سمینار کا مانگرہ نہ پڑھ دے ہوئے سیزیں میں آواز دینا چاہتا ہوں علی صدیٰ جعفری کی شاعری میں سنسکتی علی صدیٰ جعفری کی شاعری میں سب سے بہت ہی عدد کے ساتھ بزارش کروں گا کہ وشہ پر ہم سب کو اپنے ستوچاروں سے عوی سنسکت کرنے کی مہان کرپا کریں جناب بیرین یادتا ہے آج کے اس پرگرام کے صدر علی دستیس حیدر عباس ججا صاحب حکیل بزیدی صاحب علی مقرار اکشت جی شاہید دوروی صاحب محمود حضم صاحب مہندی صاحب اور صلاحہ دار میں اپرس تھے سالے میترلہ آج ہم علی صدیٰ جعفری کی شدابتی کے موقع پر ان کی سکشیت ان کے عدد اور جس مہین کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے اس پورے پسے منجر کو جہاں یاد کر گھین ہے تو جائن ہے کہ ان کو یاد کرتے ہوئے جس تحریک نے ان کو بنایا اور انہوں نے بھی جس تحریک کو بنایا ان دونوں کے رشتوں کو بھی یاد کریں میں سمجھتا ہوں کہ ترکتی پسند تحریک یعنی جس کا کی عنوان اسی شہر میں 1936 میں ہوا تھا جس کی صدارت منشی پیم چنجی نے کی تھی وہ مہد ایک عدبی تحریک نہیں تھی بلکہ سمجھت دنیا میں اس سمیں جو خفاتی بات کے خلاف خفاتیزم کے خلاف اور ایک ایمپیرلزم کے خلاف سمراجوادی جو ایک نجام سمجھت دنیا میں قائم تھا اور ہندوستان میں تھا اس کے خلاف ایک سائتکاروں کی سرسکرمیوں کی جو ایک انتردادسی مہیم کی اس کا ایک حصہ ہندوستان کی ترکی پسند تحریک تھی اور اس ترکی پسند تحریک تھی بہت شروعاتی دور میں یعنی 1938 میں علی صدار جاپی صاحب جو اس کا کلکتہ سمجھت دنیا میں کلکتے کی جو کانسنس ہوئی تھی اس کانسنس میں ہی اٹھے حصہ دار بنے تھے اور وہی وہ سال تھا جس سال ان کے ہی جو ہے پہلا ایک کہانی سنگرہ منجل نام سے پکاشت ہوا تھا یعنی کہ وہ شاعر ہونے کے پہلے ایک کہانی کار ایک گدھکار اور کتھاکار بھی تھے تو ان کے ایک جسائد سکھ برکس تھا اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا جب ایک سمجھے یعنی کہ جس تجھ بھومی سے علی صدار جاپی صاحب آتے تھے یعنی کہ ہندوستان میں جسے کہا جائے کہ نوبل فیملی اریسٹوکریٹ فیملی لینڈ لاز فیملی یعنی اس طرح کے پریواروں سے آنے والے لوگ جب ترقیب سن تحریک ہی نہیں بلکہ جو ایک کمنستان بولم اس دور میں تھا اس کے ساتھ جڑ کر کے سامرادوات کے خلاف یعنی ایک تو انگریجی حکومت کے خلاف نہیں تھی دوسرے جو ہمارے ہمارے دیش کے اندر ہمارے گل کے اندر جو دیشی حکومت تھی یعنی کہ دو طرح کا دو مورچوں پر جو لڑائی وہ صاحب سے جو دو مورچوں پر لڑائی کر رہا تھا اگوائی کر رہا تھا اس محیم کے حصے علی صدار جاپی صاحب بنے تو آج ایک خاص دور میں جب سامرادواتی طاقتیں ایک نئے روپ میں ہم لاور ہیں جب فاتیوات ایک نئے روپ میں ہم لاور ہے تو جب علی صدار جاپی صاحب کو یاد کرتے ہیں تو ان قدروں کو ان سدھانتوں کو ان مولیوں کو ان کو یاد کرتے ہوئے آج کی چنوکیوں کی سنظر میں بھی ہم انہیں دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاص کر تب جب یعنی کہ ایک ایسا باتاورن ایک ایسا پورا ماحول بنا ہو جس ماحول میں یعنی کہ دو چیزیں پوری دنیا کو یعنی کہ آج تب اور آج کی دنیا میں اگر ہم انتر کریں تو اس سمیں ایک سوویت نجام یعنی انیس سترہ میں جو سوویت حکومت سوویت قرانتی جو ہوئی تھی اس قرانتی میں سموشی دنیا تو پروابیت کیا تھا اور جو بہتر سماج بہتر انسان بنانے کی جو رہائی تھی اس میں عدب جس بھنگا کوئی نبا رہا تھا اور آج کے سمجھ میں جب اس سوویت نجام اس دنیا میں نہیں ہے یعنی چنوٹیا اور پڑی ہیں اور جسے کہا جائے کہ سامراجواز کے حملے اور تیج ہوئے ہیں ایسی پرستیوں میں علی صدی جعفری کے ہونے کا کیا مصد کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ علی صدی جعفری کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایک پورا یعنی کی جو فریمچ نے انیس سو چھتیس میں ایک شہر میں سلوگن دیا تھا کہ ساہیت کی قطریں بدلنی ہیں ساہیت کی قصوٹی بدلنی ہیں عدب کی قصوٹی بدلنی ہے تو اس سمجھ جو عدب کی قصوٹی بدلی گئی تھی آج جو سامراجوازی حملے ہیں عدب کی دنیا میں ایک اس طرح کی کوششے ہو رہی ہیں کہ عدب کو سماج کے جنبتے ہیں جو چنوکیاں ہیں ان سے زور کیا جائے تو جب یہ شروعات ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ بات کہی گئی کہ علی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آجادی کے بعد بھی کہ جو یہاں پر مارڈنیزم کا جو اردو عدب میں حملہ ہوا اس کے برق لگاتار ایک سیدھانتک بحثے کی وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے نقاض بھی جائے یعنی کہ پراؤگریسیف رائٹنگ کو لے کر کے انہوں نے لگاتار ایک سکشیب تاریل اکھن کیا اور ان کی سکشیت ایسیت کہ سموچی دنیا کے لیویل پر پیبرو نردہ ہوں ناجی حکمت ہوں اس طرح کے لوگ ان کے دوست تھے اور ہندوستان کے لیویل پر یعنی کہ جو تحریک سرکی پسند تحریک تھی جس میں جس کو کہ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ اس جوانے کی ہو جہور یعنی کہ چاہے سریمہ کا چھتر ہو چاہے ناٹک کا چھتر ہو تاہیس کا چھتر ہو ہر چھتر کے بڑے سے بڑی سکتیت اس مہیم میں شامل تھی اور اس مہیم کے کلپنا کاروں میں اس کو گھٹ دینے والوں میں علی صدار جعفی صاحب تھے علی صدار جعفی ان لوگوں میں نہیں تھے جو بمبئی میں فلمی جیت لکھنے کے لیے گئے وہ علی صدار جعفی صاحب 1940 میں جب بمبئی گئے تو بھارتی کونیس پوائٹی کے CPI کے ہول ٹائمر کے روپ میں اس کے ہٹ پوائٹر کے کارٹوٹ بن کر کے گئے اور انہوں نے یعنی کہ جس پہلی فلم کے جیت بھی لکھے تو وہ سواجہ ہمارد عباس کی فلم یعنی کہ ایک جسے کہا جائے کہ انہوں نے اپنے بیچاروں کو اپنا ایک ہزیار بنایا اس دنیا میں بھی جا کر کے وہاں دنوں میں شروعات کے اور جائد ہے کہ لکھنو بیشو جالیہ پر جس کی چرچہ آئی اور کہ یہاں سے وہ نسکاشت کیے گئے تو چون نسکاشت کیے گئے ابھی حضرت ویل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک انگریز جو گورنور تھا اس کے سواگت کے لیے لکھنو بیشو جالیہ میں لکھنو بیشو جالیہ ایک پرگرم ہونے والا تھا اس کا بہشکار کرتے ہوئے اس کا بیلوز کرتے ہوئے اس کا کوٹس کرتے ہوئے انہوں نے جو محیم کی تھی اس کے کارم انہیں یہاں گرزتار کیا گیا تھا اور لکھنو بنار کی جیلوں میں پل بلا کر کے انہوں نے آتھ مہینے کی جیل بھگتی تھی تو ایک ایسا ساہیتکار جو بھی اپنے ساہیت میں بھی اپنے جیون میں بھی اور اپنے سیاسی محیم میں ہی یعنی اس سے کہا جاتا ہے کہ آج کے سمعے میں ہماری جتنی پرسنیلٹی دس انٹیگریٹی پرسنیلٹی کا دور ہے یعنی کہ ایک آدمی عدیب ہے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے ایک دھنکر ہے ان تینوں میں جو ایک سہمیل ہونا چاہیے ایک انٹیگریٹی پرسنیلٹی ہونی چاہیے ایسی پرسنیلٹی آج کے سمعے میں نہیں ہے علی صدار جاپری ایسی ہی انٹیگریٹی پرسنیلٹی ہے کیونکہ پولیٹیکل پرسنیلٹی کو انکہ لیڈرری پرسنیلٹی کو اور ان کا جو کمپینر کا روپ تھا ان تینوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا تھا آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند تحریف کو یاد کرتے ہیں علی صدار اس کا ایک پہلو ہے لیکن جو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے ایڈیٹیٹی انٹر وینٹنیلٹی آندولن کیا جو پہلو ہے میں سمجھتا ہوں آج اس پہلو کی زیادہ جگلت ہے کیونکہ آنے والا سمجھ آنے والا ہے وہ ساری ہماری جو قطرے ہیں ہماری جو ویلوز ہیں اور ان ساری چیزوں پر حملہور ہونے کی پوزیشن لے رہا ہے اس کی مددہ میں تو آج ترکیل پسند تحریک آجاری کے آنگولن کے بعد بھلے ہی کچھ پستی کے دور سے گھجری ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سمجھ میں علی صدا جاپری صاحب کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اس ترکیل پسند تحریک میں جس دور کے وہ گھجرے جس طرح گونہ ہفتہ شیف کاری انٹرمنٹ اپنا سال اتنے سختی میں رہے ہو اتنے سجھانتک رہے ہو اتنے انٹرمنٹ نہ رہے ہو اس کے اپنے کارڑ ہو سکتے ہیں اس کے پولیٹیکل بھی کارڑ ہو سکتے ہیں علی صدا جاپری کی اپنے پرسل کارڑ بھی ہو کرتے ہیں لیکن ایک ترکیل ریویو کرتے ہیں جب پولیس سبکشا کرتے ہیں اس کے جس پولیٹیکل آئیٹیولوجی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے اس پولیٹیکل آئیٹیولوجی میں پارٹی کے روپ پھر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ملیو کے روپ میں ایک سدھانت کے روپ میں آج پھر جنورت ہے جب سیکنل ریجم دیموکریسی سوشل ریجم جو ہمارے رکنوں کی پانچ راتوں کے ساتھ ساتھ جو ایک ساتھ بیٹے کی ہے جو شائری میں ایشیا جاگ تھا اور جس شائری ہون بھی ہے وہ شائری اور دوسرا جو انہوں نے آجادی کے موقع پر پندر اغسط فریق پندر اغسط جو ان کی نظر تھی کہ تون آجاز با کس کے چہرے سی بلامی کی چھوٹی تو اس نظر کے کنٹن کو یاد کریں تو آج ان کا کنٹن پھر اگر جلوری ہے کیونکہ آجازی کے صورت جس کو لے کر لگاتا امبیس کر نے سوال اٹھایا جس کو لے کر بھگست سوال اٹھایا وہ سوال بھگست سوال آج بھی جائز ہیں اور جب فری پندر جیس جدی مجھے گئی تھی تو اس کے پیشے ججبہ تھا کہ آنے والے سمیں میں آجاز ہندوستان میں کیا رکھشہ ہوگا ہندوستان کا کیسا سماجی نجام ہوگا کیسا راجلت نجام ہوگا کون صوروب بنے گا اس کی چندہ ہے آج بہت واجب ہے ان چندہ سپیال دوستو